اسلام علیکم بیارے بچوں اب ہم سٹارٹ کریں گے بل بل پہلی جماعت کے لئے آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے نادرہ کی کہانی صفحہ نمبر 42 ایک باغ تھا اس میں ایک بڑا سا آم کا پیڑ تھا آم کے پیڑ پر بہت سی چڑیوں کے گھونسلے تھے پیڑ کے تنے پر کیڑے اور گرگٹ چلتے پھرتے تھے آم کے پیڑ پر بہت سارے توتے اور کووے آم کھانے آتے تھے باغ کی کونی میں ایک چھوٹا سا پودا تھا پودا آم کے پیڑ کو دیکھتا رہتا پودا بہت اداس تھا سب کو آم کا پیڑ اچھا لگتا ہے وہ سوچتا چڑیوں کو بھی توتوں کو بھی کوووں کو بھی مگر میرے پاس کوئی نہیں آتا ایک دن آم کے پیڑ پر بہت سی چڑیاں بول رہی تھی اداس پودا سن رہا تھا اچانک پودے کو گود گودی ہوئی دو دن پودے کو گود گودی ہوتی رہی پھر پتیوں میں سے ایک نمونی سی کلی پھوٹ پڑی پودا بہت حیران ہوا وہ اپنی کلی کو دیکھنے لگا اور آم کے درخت کو بھول گیا کلی بڑھنے لگی ایک رات جب نرم نرم شبنم پڑ رہی تھی کلی کھل گئی ارے یہ کیا کلی تو ایک بڑا سا پھول بن گئی تھی لال رنگ کا بہت خوصورت پھول پودا بہت حیران ہوا جب صبح ہوئی اور چڑیاں جاگیں تو وہ پھول کو دیکھنے آئیں ارے یہ تو گلاب کا پھول ہے بلبل بولی گلاب کا پھول تو پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے چڑیوں نے پودے کو بتایا پودا بہت خوش ہوا ہوا چل رہی تھی پودا خوشی سے جھوم رہا تھا پودے کے پاس اب سب آنے جانے لگے بلبل بار بار آئی شہد کی مکھیاں آئیں تیتلیاں آئیں پودے میں اور بھی کلیاں نکل رہی تھی اب پودا اداس نہیں رہا آم کے پیڑ میں آم ہیں تو کیا ہوا میرے پاس اتنے خوبصورت گلاب ہیں پودے نے سوچا میں گلاب کا پودا ہوں اب بچو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرنا ہے اور اس کی عملاء یاد کرنی ہے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے آپ نے جوڑ توڑ بھی کرنے ہیں جیسے یہ ہے نادرہ نون علیف دال رہے ہیں نادرہ کافی علیف نون چھٹیے کہانی چیڑے یہ واؤ نون گنا چیڑیوں گافی کی بنی گاف واؤ نون سین لام بڑیے گھونسلے پیڑ یہڑے پیڑ پیڑ کسے بولتے ہیں درخت کو پیڑ درخت کو بولتے ہیں کاف یہڑے بڑیے کیڑے گاف جے رے گاف جے ٹے گیرگڑ پیڑ کی بنی پیڑ رے تے بڑیے پھر تے کاف واؤ واؤ بڑیے کووے کاف واؤ نون بڑیے کونے چے کی بنی چے واؤ ٹے علیف چھوٹا پی واؤ دال علیف پودا سین واؤ چے تے علیف سوچتا چیڑے یہ واؤ نون گنا چیڑیوں تویں واؤ تویں واؤ نون گنا تو تو کاف واؤ واؤ حمزہ واؤ نون گنا کوو چےڑے یہ علیف نون گنا چیڑیوں رے ہے چھوٹیے رہی تھے کی بنی تھے یہ نون گنا تھی ہے یہ رے علیف نون ہیران گاہ پیش دال گاہ پیش دال چھوٹیے گد گدی پھے کی بنی پھے واؤ ٹے پوٹ نون رے میم نرم نون رے میم نرم 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 شین بے نون میم شبنم نرم 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 شبنم کاف اکی بنی کاف زیر لام کھل گاہ فمزہ چھوٹیے گئی کھل گئی لام علیف لام لال رے نون گاف رنگ لال رنگ خیوہ و بے خوب سواد باوریتے خوبصورت جیم علیف گاف یہ نون گنا جاگی دال یہ کاف اکی بنی کاف نون بڑیے دیکھنے بے پیش لام بے پیش لام بل بل بے علیف دال شین علیف ہے بادشاہ بے ہیتے بہت خیوہ و شین خوش بہت خوش خیوہ و شین چھوٹیے خوشی جیم ہی کی بنی جیم پیش و میم جون میم کاف ہی کی بنی کاف یہ علیف نون گنا مکھیا شین ہے دال شہد تے تے لام یہ علیف نون گنا تیتلیا کاف علیف یہ علیف نون گنا کلیا علیف پیش دال علیف سین اداس خیوہ و بے سواد و ریتے خوبصورت گاف لام علیف بے غلاب سی و چی علیف سوچا پیوہ و دال علیف پودہ اب آپ نے اس کے بات کیا کرنا ہے اس کی مشک کو آپ نے حل کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہے زبانی باتیں اس سبق یہ نادرہ کی کہانی جو ہے اس کی مشک ہے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ اس کا زبانی باتیں پڑھنی ہیں آپ نے کبھی آم کا درخت دیکھا ہے بچو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کبھی آم کا درخت دیکھا ہے یا نہیں پھر کیا بتانا ہے توتے دیکھے ہیں کووے دیکھیں ہیں بتائیے توتے اور کووے کیسے بولتے ہیں ان آوازوں کو پہلے بولیے اور پھر بورڈ پر آ کر لکھئے کلی اور پھول میں کیا فرق ہے اب اچھو آپ نے بتانا ہے کلی کیا ہوتی ہے اور پھول کیسا ہوتا ہے جواب لکھئے آپ نے اب اس کے جواب لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے پودہ اداس کیوں تھا تو سبق میں آپ نے پڑھا ہے پودہ اداس کیسے وجہ سے تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا نمبر دو ہے بعد میں پودے کے پاس سب کیوں آنے جانے لگے خوبصورت پھول کی وجہ سے اور نمبر تین پہ ہے آم پھل ہے یا پھول آم کیا ہے پھل غلاب پھل ہے یا پھول غلاب پھول ہے سیب کیا ہے سیب بھی پھل ہے اور انار کیا ہے انار بھی پھل ہے چمبیلی کیا ہے چمبیلی یہ پھول ہے امرود کیا ہے امرود بھی پھل ہے سوال نمبر دو ہے این الفاظ کی جمع نادرہ کی کہانی سے دیکھ کر لکھئے مسال کے طور پر بلی ہے اس کا کیا ہے گا بلیاں یہاں پہ ہے چیڑیا چیڑیوں تتلی تتلیاں مکھی مکھیاں اس طرح آپ نے پوری جو ہے اس کی مشغ اچھے سے یاد کرنی ہے اور اس کی ملا یاد کرنی ہے تینکیو سو مجھ موسیقی 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 موسیقی